موسیقی ہلو ایرون کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے موسیقی میرا نیم اسی یواز شالیم اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے یواز شالیم آپ نے آج ستمل سے دیکھ لیا ہوگا کہ بیو بلوگ یا آج کس بارے میں کیا کانٹنٹ ہے یہ ایک ٹربیوٹ میں پیش کر رہا ہوں یہ اپنا سارا بلوگ ہے پورا بلوگ جو ہے یہ میں اپنا ٹربیوٹ پیش کر رہا ہوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے وہ شہید جو ہوئے تھے ایک ایسے دہشت گردی کے باقے میں جس میں پوری دنیا کو ایک افسردگی میں ڈال دیا ایسے ملک ایسے شہر میں جس کا شاید نہ کوئی ملٹری ہے نہ نیوی ہے نہ ائر فورس ایبن وہ بھی ایک لوکل ریجنل ان کی پولیس ہوتی ہے چوری بغیرہ ان کے لیے ایسا واقعہ ایک ان کے ملک کے لیے بھی ان کے لوگوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی اور ایک ایسا افسوسناک حملہ ہونا خدا کے اللہ کے گھر میں جہاں پہ ان جو اس کے ماننے والے اس کے پولورز جو ہیں اس کے گھر آکے اس کی دعاں انہیں چھکتے ہیں تو ایسے حادثہ ہونا ایک بڑا ہی افسوسناک ہے کیونکہ اس چیز سے میں بھی گزرا ہوں کیونکہ جب دوہزار تیرہ میں آلسنس چرچ میں حملہ ہوا تھا کیونکہ اس سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ اس میں بھی رونڈ آباوٹ ایٹی پلس جو تھے ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے یہ واقعہ ہونا ہے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے تو اسی واقعہ کی وجہ سے جو تھا نہ صرف پاکستانی قوم پوری پاکستانی قوم انکلوڈ کرسچن کمیونٹی ہندو کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں انکلوڈاکی کمیونٹی وہ بھی اس پر بڑا ہی افسوس کا اظہار کر رہی ہے اسی قومت نظر دیکھتے ہوئے جو تھا آلسنس چرچ نے اور آلسنس چرچ یوت نے جو تھا ایک سرویس منتقد کی گئی تھی مموریل سرویس ان شہیدوں کے لئے اور ان کے اہل خانہ کے لئے کہ ان کے لئے جو ہے دعا کی گئی کہ ان کو خداوند ان کو صبر اور اتمنان دے اور ان کے خاندان کو برکتیں دیں اور ان کو جو ان کے پیارے بچھ رہے ہیں ان کو صبر اور اتمنان دیں سو یہ جو ولوگ ہے ابھی ہم جائیں گے اور چرچ ٹائم ہو گیا ہے عبادت کا بھی آج بھی عبادت بھی ہے اور اس میں ساتھ ساتھ مموریل چھوڑی سے ان کے لئے ہے شہیدوں کے لئے بھی ایک چھوٹا سا ٹربیوٹ ہم دے رہے ہیں سو چلتے ہیں ٹائم اللہ ریڈی بوت لیٹ ہو چکا ہے میں نے بھی کیار ہو کے جانا ہے اور چلتے ہیں پھر آپ کو سارا ماں میں یہ دکھائیں گے سو لیٹس گو موسیقی 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 ہیلو گائز بلکم ہم یہاں موجود ہیں آسنس چرچ پہ اور کافی اچھا موسم ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پلیز کیسے آپ چھوڑی لے ہیں چھک ٹھک ہے آج بتائیں گے آج سروس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے آج کی جو رسی کلی سروس ہے وہ جو سانیہ پرائیس چرچ میں جو اٹیکس ہوئے مسجد کے اس کے حوالے سے آل سرچ چرچ نے ایک سروس اٹریبیوٹ سروس کہ ہم بھی اپنے دہنوائیوں کے ساتھ ہیں ان کے دکھوں میں شہدیک ہیں تو یہ سروس کالسٹس کی طرف سے ملکت کی بلکل اور ہم بلکل ان کے اس شہدہ کے ساتھ ہیں اور ہم یہی ٹربیوٹ پیش کرنے کے لئے آج سروس بھی کی گئی ہے اور ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی باگا کرتے رہیں گے ہم آپ نے تمہاں مسیحہ داروں کے لئے وطنی آجید کے لئے اس کی سلامتی کے لئے اس کی سرحدوں کے لئے اور خاص پاک کر مجودہ تمہاں محلات کے لئے جب ہمارا گروسی مل ہر طرح سے ہم پر چڑھائی کرنا مانتا ہے ایمان جہدر بیٹے ہمارے خود آمد کی یقیمت کی نام میں ہمیں ہماری اس مسیح کی پہچان اور محبت میں میں سمجھ رکھیں اور کہہ دیں خدا باگ خدا بیٹے اور خدار خودت کی برکتوں پر ہو اور تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہیں ہمیں یوگر دعا دے مرسا کسی بارت پر شریکن اب ہم سارے خائد ہیں اور وہاں پر ہم نے شردہ کی آدھائی کرو پر شمو پہت ہمارا کیا گیا ہے وہاں پر آئے سے ترہا ہے میرے بادشاہ آئے سے ترہا ہے میرے بادشاہ تیرا مذہبہ میرے لئیک بنا ہے خدا موسیقی موسیقی ہلو بیوئرز ویلکم بیک اور ہم ابھی چرچ کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ یاسر بھٹی یاسر بھائی موجود ہیں یاسر بھائی کیسے آپ شکر خدا انکال بھٹی فرح یاسر بھائی کیونکہ پہلی بار میری بلاغ میں ہیں تو یہ اپنا انٹردکشن خود کریں گے یاسر بھائی اور بھٹی میرا نام یاسف بٹی ہے اور میں ایک سیاسی اور سماجی یوت ایکٹویسٹ ہوں آج کا جو پرگرام تھا ہمارا یہ پرگرام جو کہ سانیا نیو زیلینڈ کرائیس چورچ میں ہوا تھا اس کی یاد میں کیا گیا اور ہم پشاور سے ایک میسیج اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں ہم جو پشاور کے کمیونٹی ہے ہم ان کے ساتھ ہزارے ایک جیتی کرتے ہیں اور ہماری دعائیں نیک تمانائیں ان فیملیز کے ساتھ ہیں اور خداون ان کو صبر اور تسلی دے بلد مجھے گزای امیر انکر شوف کرتے ہیں بلد مجھے گزے گزے گزای ہم نے کھری ویڈیو دیکھ رہی ہوگی بلوگنے جو پرمین اندر کا چرچ پرنس دکھائیں اور جو عبادت کے تھے سر وس کے تھے آپ نے دیکھیں ویڈا گرام دیکھیں لوگوں کی رائے دیکھیں اور لوگوں کی میسیج دیکھیں سو لائس کو اختتامی طور پر میں آپ کو پیر سے وانس اگین میں اپنی طرف سے خیشن کے منٹی کی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے جو ہے یک جہتی طور پر یہ ویڈ 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 میں نے اٹریبیوٹ پیش کیا اور ہم ان کی غم زدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں اور خدا سے میں یہ دعا کروں گا کہ خدا ایسے واقعی سے ہر انسان کو بچا کر رکھیں ہر ایک قوم کو بچا کر رکھیں ہر مذہب کو فالو رکھنے والوں کو بچا کر رکھیں کیونکہ یہ ایک بڑے افسوسناک چیز ہوتی ہے یہ یہ ہونا یہ ایک بڑا افسوسناک چیز ہے سو ایٹ دی لاسٹ تھانکیو بری مچ آپ نے بلوگ پورا دیکھا ہوپلی آپ کو پسند آیا ہوگا لاسٹ میں آپ لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اپنے راہے سے اگاہ کریں مجھے اور میرا یوٹیوب چینل یوازشالیم اس کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب میں ضرور آپ نے کرنا ہے اور میرا جو انسٹرگرام ہے اس کو آپ جا کے فالو کریں میرا انسٹرگرام پیج افیشل پیج ہے میرا سو تھانکیو ونس اگین اور پھر ملاقات ہوگے انشاءاللہ اگلے ولوگ میں تھوڑا سا ٹائم کے ساتھ میں کنسسٹنسی پہ نہیں ہوں کیونکہ پیپرز آنے والے ہیں تو ہوپفولی پیپرز کے بعد میں کنسسٹنسی سے بنانا شروع کروں گا سو تھانکیو ونس اگین اور بائی بائی